اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان جابیل وقاس پاکستان میں حالیہ برس آنے والا سلاب اپنی تباہ کاریوں کے حوالے سے پچھلے تمام سلابوں کا ریکارڈ توڑ چکا ہے اس حوالے سے ہم سلسل اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ویلوگ کر رہا ہوں لیکن مسائل یہ ہیں کہ وہاں کی کچھ ایسی کہانیاں سامنے آئی ہیں جس کو سن کر رونکٹے کھڑے ہوتے ہیں خواتین کے وہ مسائل ہیں جن کے اوپر شاید حکومت کی نظر نہیں جا رہی حکومت سرف نظر کرتی دکھائی دیتی ہے خواتین سے جو انٹریکشن ہوا ہے مختلف ہماری جو ٹیمز وہاں پر گئیں بہت سارے کلیگز میڈیا کے ہمارے وہاں پر گئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ ایسی خواتین تھیں جو پانی میں مجود تھیں اور پانی سے باہر نہیں آ رہی تھیں جب کچھ شام ہوئی تو وہ باہر آئیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کچھ ظاہر ہے کہ جو امدادی سمان لے کر جانے والے رضاکار تھے وہ مرد حضرات تھے اور وہ وہاں سے جب باہر آئیں تو ان کے جسم کے اوپر کپڑے مجود نہیں تھے وہ پانی میں چھپی رہتی تھی صرف اس لیے کہ ان کے جسم سے جو کپڑے تھے وہ چیتھڑے بن کر سلاب میں اڑ چکے تھے اور وہ اپنے آپ کو اسی طرح دو روح سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب ہماری وہ ایک ٹیم دوستوں کی جو وہاں پر اس کارے خیرے میں حصہ لے رہی ہے کہ سلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں وہاں پر پہنچی تو یہ معاملات سامنے آئے پھر وہاں پر جو رضاکار خواتین ہمارے ساتھ موجود تھی وہاں پر انہوں نے اپنے کپڑے ان کو فراہم کیے وہ کپڑے دے کر ان خواتین کو باہر نکالا گیا ان خواتین کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کے مویشی جن سے ان کی گزر بسر ہوتی تھی وہ بہ چکی تھی ریسکیو کے بہت سارے دوستوں سے جب بات چیئی تو ان کو یہ کہنا تھا کہ ایک ایسی خاتون تھی جس کو ریسکیو پہلے کیا گیا لیکن اس کی جو بکری تھی وہ پانی میں بہ گئی جو کہ اس کا گزر بسر کا ایک آندن کا ایک واحد ذریعہ تھی لیکن ہوا یہ کہ وہ بکری جب پانی میں بہ گئی تو اس بڑیہ نے یہ سوچا کہ جب میرا آندن کا سہارا ہی چلا گیا ہے تو میں کس طرح پیچھے رہوں میں اس کو بچاؤں یا کچھ اس کو رکھوں بڑیہ نے فوری طور پر چلانگ لگا دی اس سلاوی پانی میں نہ تو وہ بکری بچی اور نہ ہی وہ بڑی خاتون بچی اس بڑی خاتون کے اس واقعے نے چھوٹی سی ایک یہ مثال ہے اس سے بھی بڑے کئی دردناک پہلو ہیں جو کہ سلاو پتگان کی جو وہاں پر ان کے اوپر جو بیٹی ہے جو کہانی ہے ان چیزوں سے سامنے آ رہے ہیں نصیر آباد کا جو علاقہ ہے وہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کو ہر دوسرے گھر میں تیسرے گھر میں خواتین آہو بقا کرتی ملے گی خواتین کے مسائل یہ ہیں کہ وہ کچھ ایسی خواتین تھی جو زچگی کے دور سے گزر رہی تھی ایک ایسی خاتون جس نے بچے کو جنم دیا تھا لیکن پانی کی آمد کے ساتھ اور اس دوران یہ جو وہ معاملہ ہوا اور اس دوران نہ تو وہ بچہ بچ سکا اور نہ وہ ماں بچ سکی نہ کسی کے پاس اتنا اختیار تھا نہ طاقت تھی کسی بائی کے پاس نہ کسی والد کے پاس یا کسی شوہر کے پاس کہ وہ اپنی خاتون کو کسی میڈیکل سینٹر تک پہنچا سکے کسی ایسے ہسپتال تک پہنچا سکے جہاں پہ اس کو عدویات مل سکیں خواتین کے ساتھ وہ مسائل پیش آ رہے ہیں جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا تین کروڑ اور سمتنگ جو لوگ ہیں وہ اس سے ڈریکٹلی متاثر ہوئے ہیں ان تین کروڑ میں آپ خواتین کی ریشو لگا لیں کتنی زیادہ ہوگی بچوں کی ریشو کتنی زیادہ ہوگی بچوں کی ویڈیو اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سرکولیڈ کر رہی ہیں کہ وہ گاس خونس کھا رہے ہیں بچوں کے ان معاملات کو مدر نظر رکھتے ہوئے اپنی جیب سے پیسے ضرور نکال لیں اور ان کی مدد کو پہنچیں 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 عالمی برادری ٹھیک ہے آپ کے لئے مدد کا اعلان کر رہی ہے یہ وہی عالمی برادری ہے جو آپ کے ان مسائل کا موجب بھی ہے پاکستان شاید ایک فیصد اس خرابی کا ذمہ دار ہوگا جو کہ کاربن ڈائی ایک سائیڈ کے فضا میں موجودگی اور پھر اس سے جو محولیاتی تبدیلیاں وقوع وزیر ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار ہے لیکن تمام ترقی آفتہ ممالک جو ترقی کی دوڑ میں بہت آگے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کے گلیشئرز جو کہ دنیا میں شاید دوسرے نمبر پر آتے ہیں وہ سب سے زیادہ تیزی سے پکل رہے ہیں جس کی وجہ سے حالیہ دنوں میں پاکستان نے سب سے زیادہ سلاب اور بارشیں دیکھی ہیں ایسی بارشیں کبھی بوڑے بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں اتنی بارشیں اور اس طرح پانی کا آنا پانی نے اپنا پرانا راستہ بحال کر دیا ہے مدد تو ہوئی تھی کہ کئی ایسی جگہ جہاں سے پانی کبھی گزرا ہی نہیں تھا وہ دریا وہ نہرے وہ طلاب جو کبھی صدیوں میں یا سالوں پہلے بہت پہلے بند ہو چکے تھے سک چکے تھے وہاں پہ پانی دوبارہ آ گیا ہے ایک طرف یورپ کے وہ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر کشکسالی ہے پرانے سے پرانے دریا جو ہیں وہ کشکسالی سے جو ہے وہ اس وقت زبون حالی کا شکار ہے لیکن پاکستان میں پانی ہی پانی آر طرف نظر آتا ہے جو کہ ہماری میس مینجمنٹ کی وجہ سے آفات کا ایک روپ دار چکا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو ہوا یہ شاید قدرتی آفات تھی یا ہماری میس مینجمنٹ تھی دوہزار دس کا سلاب آیا اس وقت جو چیز کہی گئی وہ ہم نے نہیں کی ہم نے تب بھی امداد کٹھی کی ایڈ کے نام پہ پیسے کھائے ہمارے حکومتوں نے اس حوالے سے اپنی جیبیں بری اپنا اگرہ الیکشن لڑنے کے لیے فنڈ نکالا اور رفو چکر ہو گئے کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی نسلیں اسے سروائیو کریں گی کس طرح سروائیو کریں گی کس طرح اس میں وہ ٹیکل کریں گی میں نے پہلے بھی اپنے وی لاغ میں یہ کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ موجودہ سلاب کی تباہ کاریاں چار سے پانچ سال نہیں دس سال نہیں بلکہ پچیس سال لگیں گے ان لوگوں کو دوبارہ عباد کرتے ہوئے اپنی جگہوں پر دوبارہ واپس لانے اور جو بروزگاری ہوئی ہے اس کو سیٹلمنٹل کرنے کے لیے اور جو سبزیاں جو پھل جو فروٹ اور دوگر چیزیں وہاں پر اجناس کی وہ پیدا ہوتی تھی ان تمام چیزوں کو کئی لاکھ اکڑ یہ جو ذری رقبہ اس سے متاثر ہوا ہے اس کو دوبارہ عباد کرنے میں مشکل کا سامنا ہے ہمیں ابھی ایک نئے چیلنگ کا سامنا ہے اور وہ یہ ہے کہ دریائے سندھ کے ساتھ جو علاقہ ہے صوبہ سندھ کا وہاں سے پانی باہر نہیں نکلتا اس پانی کا نکاس نہیں ہے چاہے کچھے کا علاقہ ہو یا کوئی اور جگہ وہاں سے پانی نکلنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا یہ وہاں کے وزیرِ اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہاں پر کئی ایسے سیم نالے کئی ایسی جگہیں جہاں سے پانی کا گزر قدرتی طور پر ممکن تھا وڈیروں نے اپنے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے وہ سب ختم کر دیئے ہیں پانی کے ایک جیل جو شاید سو میل لمبی ہے یا اس سے بھی زیادہ وہ وجود میں آ چکی ہے اگر نہیں یقین تو جو ناسا کی ویب سائیڈ ہے وہاں پر جا کر آپ دیکھیں تو سندھ کے علاقے میں ایک نئی جیل کا جو وہ ظہور ہو چکا ہے یہ کوئی پکلنگ پوائنٹ نہیں ہے یہ ایکچولی یہ وہ جگہ تھی جو کہ پہلے زیرِ استعمال تھی اب وہ جیل کی صورت میں سامنے آ چکی ہے اسی طرح روجان راجنپور کے پاس بھی ایک جیل جیسے جلیبی جیل کہا گیا ہے وہاں پر وہ جیل جو ہے وجود میں آ گئی ہے پاکستان میں کئی ایسی جگہیں تھی جہاں پہ چھوٹے بڑے مزید ڈیم بنا کر اس پانی کا فلو روکا جا سکتا تھا اور خاص طور پر سب سے پہلے اگر آپ اگلے بیس پچیس سالوں میں ایسی کسی مصیبت کا سامنہ نہیں کرنا چاہتے تو سب سے پہلے وہ لوگ جو کہ ذمہ دار ہیں ان تمام عاملات کے جنہوں نے کچھے ڈیم بنائے وہ ڈیم ٹوٹ گئے آٹھ سے دس ڈیم بلوچستان میں ٹوٹے چھوٹے ڈیم بنائے گئے تھے اور اس کے بعد نشہرہ کا منڈا ڈیم جو ہے وہ منڈا ہیڈ ورکس کا جو سسٹم تھا وہ کیوں ٹوٹ گیا وہ پل اپنی انچائی سے کم کیوں تھا انچائی زیادہ کیوں نہیں تھی اس کی کہ وہاں سے پانی بہ آسانی گودر سکتا پوری دنیا میں بڑے پل جب بنائے جاتے ہیں تو ان کی انچائی بھی زیادہ رکھی جاتی ہے آپ کو نہیں یقین تو ابھی آپ ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لیں بنگلہ دیش میں ایک ایسا پل زیر تمیر تھا بلکہ اب بن چکا ہے جو کہ جس کی فنڈنگ کے والے سے ورلڈ وینک نے انکار کیا تھا لیکن انہوں نے خود بنایا اور اب وہ ایک شاہکار تصور کیا جاتا ہے جمہو کشمیر کا متنازع علاقہ ہے لیکن وہاں پر ابھی بھی بہارت برپور طریقے سے سرمایہ کاری کر رہا ہے اور وہاں پر ایک ایسا برج بنایا ہے جس کے اوپر دنیا کی ہر کنسٹرکشن کمپنی کی جانب سے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے کیونکہ وہ ایک انجیننگ کا شاہکار ہے ہمارے ہاں ہی یہ کیوں ہے کہ ہر ٹھیکے دار ہر سیاسی اور نمائندہ جو ہے وہ اس کے اوپر دیاری لگاتا نظر آتا ہے اس حوالے سے مزید چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن دل اتنا دکھی تھا کہ آج چیزیں آپ کے سامنے رکھنا پڑی کہ وہاں پر خواتین جو ہے وہ خواتین کی مدد کو ضرور پہنچیں ان کے مسائل ایسے ہیں جو بیان کرنا ممکن نہیں ہیں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پر ان کے اوپر کیسی کیسی قیامتیں گزر گئی ہیں قیامت کے بارے میں جو شاید کتابوں میں آپ نے پڑا ہوگا یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے صرف ایک دفعہ وہاں کا چکر ضرور لگا لیں اللہ نیکے بار